سب سے پہلے آپ کو بتائیں کہ آمی چیف جنرل آسمونیر تک کہنا ہے کہ ایک سال پہلے چھائے ہوئے مایوسی کے بادل آج چھٹ چکے ہیں مایوسی پھیلانے اور ڈیفالٹ کی باتیں کرنے والے لوگ آج کدھر ہیں؟ کیا ان کو جواب دن نہیں ٹھہرانا چاہیے؟ کوئی چیز بشمول سیاست ملک سے مقدم نہیں ہے صرف پاکستانی ہی پاکستان کو بیل آؤٹ کے ذریعے معاشی استحکام لا سکتے ہیں پاکستان کی ڈیجیٹل سرحدوں کی حفاظت اور عوام کی ڈیجیٹل سیکیورٹی ریاست کی ذمہ داری ہے آمی چیف جنرل آسمونیر نے کراچی میں بنس بزنس کمیونٹی سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ آج پاکستان کی معیشت کے تمام اشاریے مصبت ہیں اگلے برس تک انشاءاللہ مزید بہتر ہوں گے مجھے پاکستان کے روشن اور مستحکم مستقبل پر کامل یقین ہے میں نے گزشتہ نشست میں بھی کہا تھا کہ مایوسی مسلمان کے لیے حرام ہے آمی چیف نے کہا مایوسی پھیلانے اور ڈیفالٹ کی باتیں کرنے والے لوگ آج کدھر ہیں کیا ان کو جواب دے نہیں ٹھہرانا چاہیے ہم سب کو ذاتی مفاد پر پاکستان کو ترجیح دینی چاہیے ریاست ماں کی طرح ہے اور اس کی قدر لیبیا، عراق اور فلسطین کے عوام سے پوچھنی چاہیے آمی چیف کا کہنا تھا یاد رکھیں پاکستان کے علاوہ ہماری کوئی شناک نہیں ہے جتنی بھی مشکلات ہوں اگر ہم سب مل کر کھڑے ہو جائیں تو کوئی کچھ نہیں بگار سکتا آپ اپنا پیسہ لے کر پاکستان آئیں آمی چیف نے مزید کہا کہ عوام بھی کمائے اور ملک بھی ترقی کریں دہشت گردی کی پشت پناہی غیر قانونی کاروبار والے کرتے ہیں جن کے پیچھے مخصوص اناثر ہوتے ہیں پاکستان کی ڈیجیٹل سرحدوں کی حفاظت اور عوام کی ڈیجیٹل سیکیورٹی ریاست کی ذمہ داری ہے